پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت تیسرا ہمارا سیکمنٹ ہے لتائف علمی فرمائی آج کیا قصہ ہے لتائف علمی میں آج میں یاد آیا سیدہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ سیدہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا آپ امیر مومین تھے اور ایک کسی میدان جہاد کے اندر لشکر پھیجا اور فتح ہو گئی جب فتح ہوئی تو بہت مال غنیمت بھی جمع ہوا اور قیدی بھی گرفتار ہو کر آئے تو آپ نے جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے بڑی مسرد کا اظہار فرمایا کہ اچھا فتح ہوئی ہے اور دشمن کے قیدی بھی پکڑے گئے ہیں اور مال غنیمت تک کٹھا ہو گیا تو دل کے اندر ایک مسرد کی کیفیات پیدا ہوئی سب صحابہ ایک دوسرے کو مبارکے دے رہے ہیں تو اسی لمحے آپ کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ کہیں کوئی عجب اور خود پسندی نہ ہو جائے کہ آج اگر اللہ نے ہمیں فتح دی تو ہم کیا ہماری کیا حیثیت ہے فتح تو آسمانوں سے ہوتی ہے تو آپ نے فوراً اعلان کیا سب ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ سب ممبر کے پاس جمع ہو گئے آپ ممبر پر چڑ گئے اور خطبہ دیا حمد و سنا کرنے کے بعد کہا کہا کہ عمر کی جو ماں ہیں وہ عرب کے اندر جو ہے اس حال میں اس کی زندگی گزری ہے کہ خوش گوشت چبائے کرتی تھی جس امیر و مومن کو آپ اتنا طاقتور سمجھ رہے ہیں کہ آج اسی مارکہ مارا ہے تو اس کی ماں جو عمر کی وہ تھی کہ جو خوش گوشت اچھا عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جو خوش گوشت چبانا یہ بہت غربت افلاس کے علامت ہوتا تھا تو کہا کہ اپنی غربت افلاس بتائی کہ آج یہ جو خزانے مال غریمت کے نظر آتے ہیں آج یہ قیدیوں کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں یہ عمر کی حیثیت تو یہ تھی کہ اس کی ماں خوش گوشت چبائے کرتی تھی عرب کے محل معاشرے میں یہ بات کی تو آپ پر رقت آ رہی ہو گئی اور یہ کہہ کہ آپ ممبر سے اتر آئے اب صحابہ سب حیران کہ یار حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات کیوں کہی کیا کہنا چاہتے ہیں اب کسی کو جرہت نہیں ہو رہی جب حالات کچھ سازگار ہوئی تو کچھ صحابہ نے پوچھا حضرت آپ نے یہ بات ممبر پر کھڑے ہو کہی ہم تو سازگی کو آپ کو بیان کریں گے خطمہ دیں گے آپ سے اتنی سی بات کی اور آپ نیچے اتر آئے کہا کہ بھر اتنی بات کہنی کیلئے میں چڑھا تھا کہتا اچھا تو کیا مقصد کیا تھا کہا مقصد یہ تھا کہ آج یہ مال غنیمت اور یہ مال دور اور جہاد کے اندر فتح دشمن پر دیکھی تو یہ خطرہ تھا کہ ہمارے دل میں کوئی اوجو اور خود پسندی پیدا ہو جائے اس لیے میں نے ممبر اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ ہماری حالت تو یہ تھی کہ عرب کی خوشک گوشت یہ ہماری مائیں چب آتی تھی اور آج ہمارے ہاتھ پہ فتح یہ غربت پہ فتح کہا یہ تو اس کا فضل و عنایت ہے کہ ہمیں اس سے فتح دے دی تو میں نے اس لیے یہ تقریر کی تاکہ ہمارے اندر سے اوجب اور کبر نکل جائے ہم کسی اوجب اور کبر کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائے اس میں یہ نصیت ہے کہ مسلمان کو کبھی اگر فتح ہو جائے تو مسلمان کبھی سر اٹھاتا نہیں جھکاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے فتح مکہ کے موقع میں جب اندر داخل ہو رہے تھے مکہ میں تو آپ کا سر جھکاوہ تھا سر جھکاوہ تھا اور اللہ کی مناجات کر رہے تھے کہا کہ اللہ تیری لطف و عنایت ہے کہ دنیا آج فتح دی تو آج اس موقع پہ کہ جس وقت آج امریکہ اور تالوان کے معاہدے پر سائن ہوئے ہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں دنیا کے مسلمانوں کو بھلے وہ تالبان کا مسلمان ہو یا دنیا اسلام کو مسلمان ہو یاد رکھو اجب نہیں کرنا خود پسندی اور کبر کا شکار نہیں ہونا سر جھکا دو سجدے میں گر جائے اللہ تیری لطف و عنایت ہے پتھروں میں رہنے والے سوکی روٹیاں چبانے والوں کو خدا فتح دے سپر پاور کے مقابلے میں یا اللہ یہ تیری عنایت ہے ہماری کوئی طاقت نہیں اس لئے کہ مجھے پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ مسلمان بہت بڑھ کے مارنا شروع کر دی بڑی آوازیں کسنا شروع کر دی نہیں کیا ہماری بڑھ کے اور کیا بڑھ کے کی حقیقت ہے اس لئے یہ اس کی عنایت ہے اس لئے اس کی عنایت سمجھ کے سر جھکاؤ اور کوئی ایسی فضول بات کوئی ایسی ٹانٹنگ کوئی ایسی استذار کیونکہ ہماری مسلمانوں کو پھر بہت سے جو ہے مسگائیڈری کی عادت ہے وہ پھر آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں آپ پہ سے باہر ہو اور پھر نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں میں تو امریکہ امریکہ جیسے ملک اس کی عدل و انصاف کو سلام کرتا ہوں انہوں نے بھی عدل و انصاف بھلے انیس سال کے بعد سمجھ میں آیا ہو لیکن عدل و انصاف کا پرچہ بلند کر کے لوگوں کی حیثیت کو آج تسلیم کر لیا تو یہ بھی قابل قدر ہے یہ بھی اس قابل ہے قابل تحسین ان کا عمل ہے کہ انیس سال کے بعد انہوں نے اس بات کو مان تو لیا کہ بھئی یہ کس کا رائٹ کون سا ہے کس کا کون سا حق بنتا ہے اور ان کے اس کے حق پر سائن کر دیوں اور آپ کے عمارت اسلامیوں کو پر سائن کر دیوں تو ان کو آپ رگار دیں ان کو بھی آپ سلوٹ کریں کہ تینکیو یار واقعی آپ انسان ہیں ورنہ دنیا کے اندحسے سے لوگ گزر گئے ہیں چنگیز خان جیسے جنہوں نے مسلمانوں کی حیثت کو مانا بھی نہیں اور انہوں نے ان کے سروں کے مینار بنائے لیکن اس لئے مسلمانوں کو اس وقت سجدہ شگر بجال آنے کا وقت ہے ورنہ یہی مسلمان انڈیا کے اندر ٹکڑے ہو رہے ہیں برما کے اندر ٹکڑے ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر جو خون باہ جا رہا ہے تو آپ ناز کس بات پر کر رہے ہیں آسمانوں پر فیصلے ہیں آسمانوں والے نے فیصلے کر دیئے کئی فتح کے پرچم بلند ہو رہے ہیں اور کئی مسلمان جو ہے خون کی ندیوں کے نلائے جا رہا ہے اس کا مد اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں اس لئے مسلمان کبھی قبر کا شکار نہ ہو اس لئے میں دیکھ رہا ہوں اس لئے میں پورے عالم اسلام کو اس وقت نصیت کرتا ہوں کہ بھئی اس کے بجائے صحیح شکر بجال آئے ہیں اور پورے ایٹیکیٹس کے ساتھ اور پورے جو ہے وہ کہتا ہے سلیقے کے ساتھ جو ہے اس اپنی فتح کو برداشت کریں آپ پر سے باہر نہ ہو انشاءاللہ اللہ کیونکہ حضرت عمر کے اس عمل نے بتا دیا ہم کیا ہیں ہم تو خوش خوش چبانے والے گوشت کی ماں کے بیٹے ہیں ہماری کیا ایسیت ہے ہم بھی سوچیں ہماری کیا ایسیت ہے ہم جب وہ پہاڑوں پتھروں کے اندر رہنے والے ہمیں کیا خبر یہ تو اس کی عنایت ہے یا اللہ تجبیہ ہم نے نگاہ رکھی تو انہیں ہماری نگاہ کی لاج رکھی تیرا شکر کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ہمارے اس حق کو پہچان لیا ہے بھلے دیر سے پہچانا ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں بہت خوب یہ پیغاہ حضرت آپ نے آپ نے بہت خوب صورتی سے آج کا تیسرا بہت اہم ٹاپک بھی کور کر لیا جو اکوانستان اور امریکہ کے درمیان جو پیکٹ ہوا ہے اس کا بھی اور آپ نے جو بات کیے کہ ہمبلنس شو کرو جیتنے کے بعد اور زیادہ ہمبل ہو جاؤ بڑا آدمی بننے کے بعد اور سر جھکا یہ بات آپ نے کہیں بہت خوب موسیقی